رحمہ الرحیم چار مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر رحمت کے دروازے کھل دیا جاتے ہیں اور جو بندہ اس ٹیم دعا کرتے ہیں خدا بند عالم ان کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اس میں پہلا موقع ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کا عقد ہوتا ہے نکاح کا موقع ہوتا ہے نکاح کے وقت اگر آپ اپنی وہ دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو حالقی کنات اس عظیم ترین وقت میں آپ کی دعایں قبول کرتا ہے لہذا اس ٹیم آپ وہ کام نہ کریں جن کے وجہ سے گھر میں نعصت آتی ہے یہ جو ڈانس اور مکس گیدرنگ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈھول تماشا اور یہ ساری چیزیں لہذا یہ پہلا موقع ہے دوسرا موقع یہ ہے کہ جب باران رحمت نازل ہوتی ہے جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑی دیل کیلئے رکھ کر آپ دعا مانگے اس لیے کہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو حالقی کنات اس کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہوں اور آپ ان کی چیرے کی زیارت کریں اور اس وقت آپ خوش ہو کر دعا کرتے ہیں تو خالقی کنات آپ کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ کی عظمت اور ان کا مقام اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کا درجہ اس طرح ہے جس طرح امت میں نبی کا درجہ ہوتا ہے نبی کا مقام ہے لہذا یہ تین اور چوتھا ٹائم یہ ہے کہ جب رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں آزان ہوتی ہے اور اقامت کے درمیان آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے ایک منٹ کا دو منٹ کا یا صفحیں جو ہے وہ درست کرتے ہیں تو یقیناً اس ٹائم جو آپ دعا کرتے ہیں تو خالقی کنات آپ کی دعاوں کو قبول کرتا ہے موسیقی